برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب ابھی ہم نے آپ کو فورن منسٹر کی جو ہے ہمارے سٹیٹمنٹ سنوائی ہے آج شاہ محمود قریشی صاحب سینٹ میں جو پولیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈل ایسٹ کی صورتحال پر ان کو تشویش ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انتہائی نازک ہے اور پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن given the reality here کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے possible ہوگا نیوٹرل رہنا کسی بھی ملک کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہمیں نظر نہ آنا کیا یہ possible ہے پاکستان کے لیے نیل ہم دیکھیں بڑا clear policy بھی آنا ہے اور واضح کر کے پاکستان کی فورن منسٹر نے دنیوں کا پیغام دے دی ہے اپنے ریجن میں پیغام دیا ہے اپنے اسلامی ملکوں کو دی ہے کہ we are very neutral اور ہم کسی کے بھی conflict میں drag نہیں ہونے چاہتے بلکہ ہمارا کردار ہوگا کہ ہم اس آگ کو بجائیں جہاں جس حد تک ہم جا سکتے ہیں جائے کہ reconciliation کریں حالات کو normalize کریں اور اس خطے میں جنگ کے جو بازے منڈالہ رہے ہیں کو ختم کیا جائے اس سے پہلے دی جی آئیس پیارے میں دو دن پہلے یہی بات کی تھی کہ ہم اپنی زردبین کسی کو نہیں دیں گے اور یہ پاکستان کو کرنا چاہیے we are a nuclear and then we are a sovereign state ایک اس پہ ہمیں stand کرنا چاہیے جو پہلے ہم نے غربالتیں گی دیں اب نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ کہ ہم سعودی عرب کو confidence ملے ایران کو دوبارہ لیں ترکی ملیشہ یہ بڑے important ملک